اور رات کو سونے سے پہلے بیٹ ٹائم سٹوری was a must پہلے تو شروع میں جب کام شروع کیا تھا بہت شرارتی بچے تھے اور مجھے ڈسپلن نہیں کرنا آ رہا تھا وہ زمانے میں اتنا اچھا ٹائم تھا وہ رشن بک فیر ہوتے تھے بڑی کلچر پیشاور زمانے میں کزن کے گھر میں چوٹے چوٹے کھلونے پڑے ہوتے تھے دردہ ان کو جمع کیا آس پاس کے دوست جمع ہو گئے مجھے وہ ابھی تک سین یاد ہے بلکہ وہ چھوٹی چیزیں ابھی تک میرے پاس ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے بہت بڑے بڑے ابھی تو وہ ختم ہی ہو گئی وہ شیشم کے درخت تھے بڑے سو دو سو سال پرانے جب وہ کٹنے پڑے تو مجھے ابھی تک یہاں تک کہ میں نے ان کی لکڑی کے پیسز جو تھے وہ اپنے پاس ابھی تک رکھے کہتے ہیں کہ آپ کو سمانے کے ساتھ چلنا چاہیے ایڈیپٹیبل پر ایک حد ہوتی ہے ہوں بزرگوں کے پاس ایک لفظ ہے سبر اس کا بھی مجھے نہیں لگتا پیشنس پیشنس وہ بات نہیں ہے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اوہ ایک تو خاص طور پر انگلیش انگلیش کا تو ٹرینڈی ہے آپ کو جتنی زبانیں آئیں اپنے بچے کو یہ ایفرٹلس کہتے ہیں نا محنت کی بغیر خزانہ آپ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں اندھیرہ ہے اور راہ ملتی نہیں تو ایک کتاب کی دکار میں ملی جو مجھے کہانی اچھی سی لگی پھر میں اس کے بعد نکلتے بورٹ سے پہلے مجھے ایک بڑا اچھا دروازہ لگا میں نے کہا اوہ اوہ میں نے کسی سہلی کو کہا پلیز میرے تصویر در کھینچ لوں پتا چلا کہ وہ تو وہاں کی لائبریڈی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید سے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور ویلکم کہانی کہنا ایک فن ہے اور کہانی سننا ہماری روایت اور ہم سب اپنے آس پاس کی کہانیوں سے دوسروں کی کہانیوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور خاص کر جو بچپن کی کہانیاں ہوتی ہیں وہ ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں اور وہ سارے سبق بھی جو ان کہانیوں میں ہمیں کہیں نہ کہیں ملتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان موجود ہیں وہ ہیں کہانیوں کی کاریگر اور وہ بڑی خوبصورتی سے کہانی کہتی ہیں اور ایسے کہتی ہیں کہ کیا بچے کیا بڑے سب ہی ان کے گرویدہ ہیں تو آئیے ہم آپ سے ان کو ملاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تاشینہ نور صاحبہ اور ان کو سب آنٹی تاشی کے نام سے جانتے ہیں تو ویلکم ٹو دا پوڈکاسٹ السلام علیکم کیسی ہیں آپ ویلکم السلام الحمدللہ ابھی تو سب خیرہ شکر اللہ بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ وقت بتانے کے لئے ہیں اور میں تو آپ کو جانتی ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ سنتی بھی رہی ہوں کافی عرصہ اور ابھی بھی سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ آنٹی تاشی کون ہے تاشی نا نور میرا نام ہے اور آنٹی تاشی کیا میرا لقب ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا بس ایک نام بن گیا ہے بن گیا ہے چھوٹے سب کے لئے اور دراصل میں آپ سب کو پہلے میں سمجھا دوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے خاص طور پر اردو کی زبان میں کیونکہ ہم اسی کے بارے میں فروغ دینا چاہ رہے ہیں ان کے بات کرنا چاہ رہے ہیں میرا تعلق ہے پشاور سے اور میرا پتھان بیکراؤن ہے لیکن میں بار بار دوسرے گروہ سے بھی کہتی ہو کہ مجھے اردو بہت پسند ہے اور بولنا مجھے بہت پسند ہے ہر زبان میں لیکن غلطیاں بھی کرتی ہوں ان کو ٹھیک بھی کرتی ہوں سو پہلے یہ ہے پشاور سے ہوں پھر شادی ہوئی امریکہ گئی پھر واپس پاکستان پھر کراچی اور بچوں کی وجہ سے میں نے ٹیچنگ میں چلی گئی اور پھر مجھے پتا چلا کہ اس میں تو بہت مزہ ہے میرے خالب مجھے ان محسوس ہوا کہ میرے لئے بہترین جاگ تھا ان کے ساتھ جاتی تھی آتی تھی کتابوں کا شوق تھا مجھے فیل مل گئی ہے اور کہانی سنانے کا کہانی سنانے کا تو آپ کا جو ہے بچپن کہاں پہ گزرا آپ نے کہاں پاکستان میں پیدا ہوں یہ پشاور میں میں بیسکلی پشاور میں ہی تھا لیکن میری اببہ کی جو فیملی ہے وہ فارسی سپیکنگ پرشن سپیکنگ امی کی ہے وہاں کی لوکل ہند کو لیکن جب شادی ہوئی تو اببہ علی گڑھ کے پڑے ہوئے امی کنید رہور کی تو انہوں نے آپس میں کیا کہ ہم انگریزی اور اردو میں اپنے بچوں سے بات کریں گے ان کو اس وقت یہ نہیں سمجھ آئی کہ کتنی زبانے ہمیں سکھا سکتے تھے مگر چلے خیر بہت اچھی تعلیم تربیت ہوئی پھر وہیں رہی کیونکہ اببہ میرے سیول سرویس میں تھے تو ان کی پوسٹنگ بھی ہوتی آرمی میں تھے تو جہاں جہاں گئے ہر جگہ سے سیکھا اور ساتھ باتیں پھپی جچی خالہ جیسے کہتے ہیں نا خاندانی زندگی بڑی اچھی گزری اور بڑے جیسے کہتے ہیں جب آپ کے الحمدللہ پڑے لکھے والدین ہو جن کو سمجھ ہو شعور ہو تو وہ نہ صرف کی تربیت سب کرتے ہیں یہ نہیں کہتی کہ ہر ایک کا نہیں ہوتا لیکن بابا کا خاص طور پر ایک ایسا بیک گراؤنڈ تھا کہ ملی گر تو وہ بہت اچھی باتیں کرتے تھے اور ہمیں سکھاتے تھے تو اس سے اور بڑے زبردست طریقے سے بات کر سکتے تھے اب مجھے لگتا ہے کہ میرے جنیٹکس میں ان کی وجہ سے یہ کچھ آ گیا ہے بلکل بلکل تو بس خوبصورت جگہ تھی پشاور پرانا زمانہ تھا گھر میں بڑے دراخت پہا بہت خوبصورت جگہ تھی ماحول بہت خوبصورت تھا اور بڑا سکون تھا وہ اس والے پشاور کا تو جب آپ کے عادت میں ایک آرٹسٹک پن ہو آپ کو یہ چیزیں اچھی لگیں پھر وہی آپ کو ماحول ملے تو آپ اسی میں پڑھتے ہو اچھی سیکیور لائف ہو تو پھر آپ کے دماغ میں جگہ ہوتی ہے کہ آپ نئے نئے خیالات کے بارے میں سوچیں اگر حالات اچھے نہ ہو تو پھر سٹرگلنگ رہتی ہے ہوتی ہے پھر آپ کے تو اس کی وجہ سے جو کرییٹیوٹی جو تھی وہ ابر ابر کے نکلی یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کرییٹیوٹی جو ہے وہ آس پاس موجود تھی یا یہ کہ یہ ماحول کی طرف سے آئی یا بچپن میں کہانیاں تھی آس پاس آپ کے آپ نے کہانیاں سنی بچپن میں کہانی بہت زیادہ تھی کہ ابھی تک یاد ہے چھوٹی سی تھی اور ہم بنو میں ہوتے تھے آج جب واپس سکول سے بھاگتی تھی تو میری دادی انتظار کر رہی تھی اللہ ان کو جنت تصیب کرے اور وہ کیا ہے حضرت امیر حمزہ کی داستان امیر حمزہ اور وہ عمرو ایار اور وہ تھوڑی تھوڑی مجھے باتیں یاد ہیں تو وہ پھر ہم کہتے اچھا ہم ان کو بی جیر کہتے تھے اچھا بی جیر پھر آج آپ نے بیٹ کرنا ہے پھر وہ جب آتی تھی تو پھر کہانی سنتے تھے پھر جب واپس پشاور گئے تو میری پھپی ان کو بڑا شوق تھا تو وہ اس زمانے میں اتنا اچھا ٹائم تھا وہ رشن بک فیر ہوتے تھے بڑی کلچر پیس تھی پشاور زمانے میں رشن شوز آتے تھے کبھی امریکن کاؤنسل میں مووی آ رہی ہے برٹش کاؤنسل پیس کر رہے ہیں کو سنا رہی ہے سنا آتی ہیں یہ میں جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں اور میں امیجن کر رہی ہوں تو ایک فیری ٹیل قسم کا ماحول میرے ذہن میں کریئٹ ہو رہا ہے کہ ایک ہرہ بہرہ سا علاقہ اور بیارہ زگھر اور سارے رشتے آس پاس تو یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی اب کم ہو گئی ہے بدقسمتی سے بلکل اور میں اس پہ بھی بڑا انفسائز کرتی ہوں کہ بڑوں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے کہ کس طرف بچوں کو لے کے جا رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بریٹش کاؤنسل بھی لے کے جاتے تھے کہیں کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو لے کے جا رہے ہیں تو میں ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ بک فیرز ہو رہی ہیں اور سب ہو رہے ہیں تو میں کہتی اس میں والدین کی بہت زیادہ کانشنس ایفرٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے جس رکھ پہ وہ بچوں کو لے جانا چاہ رہے ہیں اور وہ آہستہ 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 پھر بلٹن ہوتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے تو بڑا خوبصورت ہے آپ کا بچپن تو یہ سٹوری ٹیلنگ کی ابتدا کب ہوئی باقاعدہ سے باقاعدہ سے تنی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ایک بار میں کراچہائی تھی چھوٹی سی تھی اور حالات اس طرح تھے کہ میرے اببا سیمٹی پارن کی وار میں پریزن او وار تھے تو میرے چچا یہاں لے ہائے تو وہ بچوں کزن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے کھلونے پڑے ہوتے تھے درودہ ان کو جمع کیا آس پاس کے دوست جمع ہو گئے اور مجھے وہ ابھی تک سین یاد ہے بلکہ وہ چھوٹی چیزیں ابھی تک میرے پاس ہے اور میں نے ایک کہانی بنا کے درودہ سب کو سنا دیا کھوڑی سے بنا لی کھوڑی بنا لیا کر دی کھلونوں سے اور کتابوں سے ای ٹھنگ ای ٹھنگ ای ٹھنگ ای ٹھنٹیسی میں بھی رہتی تھی گارڈن میں پھر رہی ہوں تو اپنے دماغ میں کچھ کہانیاں بنا رہی ہوں ای ٹھنگ نیچر کا بہت اس سے تعلق ہے مجھے ابھی تک یاد ہے بہت بڑے بڑے ابھی تو وہ ختم ہی ہو گئی وہ شیشم کے درخت تھے بڑے بتانی سو دو سو سال پرانے جب وہ کٹنے پڑے تو مجھے ابھی تک یہاں تک کہ میں نے ان کی لکڑی کے پیسز جو تھے نا وہ اپنے پاس ابھی تک رکھے اچھا تو درخت اسی می اسی می یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بچپن کی مگر یہ ہر ایک کی نیچر فرق ہوتی ہے میرے خال میں بس میرے میں تھا انبون تھا تو اس کو صرف یہ کہ حالات اچھے ملیں تو وہ مگر میں بھی شاید میں سوچتی ہوں کہ خدا نہ خواہ سکر حالات اچھے بھی نہ ہوتے جب آپ کے چیز میں ہے اور جستجو ہے وہ پھر بھی ہوگی لیکن میری اللہ کا شکر ہے بہتری سے ہوئی تو میں اس کا ہی شکر ادا کر سکتا یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کیونکہ میں بھی سوچتی ہوں کہ حالات سازگار ہوں تو اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے اندر احساس ہے اور آس پاس کی چیزوں اور نیچر کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ ہے تو وہ کہنا کہنا آپ کے اندر ہمیشہ رہتی ہے چاہے وہ بعد میں وہ بھر کے آئے یا اس وقت ہی تو پہلی کہانی آپ نے یوں بچوں کو سنائی اور اپنے طور پر کہہ لی اور پھر اس کے بعد پھر آپ امریکہ شفٹ ہوئی کافی اور سوالی میں امریکہ شفٹ ہوئی میرے ساتھ میں ہی دو چھو چھو چی بیٹیاں اچھا اور وہاں بھی کیونکہ شوق تھا کتابوں کا تو وہ پیرنس گروپ ڈاکٹر سوز اور وہ سب انہوں نے میں نے ان کا منتلی لکھا دیا تھا تو مجھے جانا بھی نہیں پڑتا تھا دو دو کتابیں آ جاتی تھی تو وہ ان کے لائبری بنتی گئی ویسے بھی جہاں بھی مجھے موقع ملا میں کلٹرلی بھی دیکھتی ہوں آنے واپس پاکستان آ رہی تھی تو میں نے کہا اچھا مجھے ایک خاص کہانی چاہیے کرسمس کی میرے پاس ہونی چاہیے تھینکس کیون کی ہونی چاہیے وہاں کی کلٹرل چیزوں کی جو وہاں کے آثرز ہیں پھر وہ میں بچوں کے لئے لے کر آئی اور رات کو سونے سے پہلے بیٹ ٹائم سٹوری was a must اور وہ بھی یہاں شولڈر پہ سر پہ رکھے بس شوق کی بات تھی مجھے شوق تھا کہ میں یوں کروں گی اپنی بچوں بڑا پیارا سا ہے سو وہ کرتے کرتے واپس کراچی آئی پھر میں نے سوچا کہ کام کرنا ہے بچوں کے ساتھ بہترین جو مجھے لگا سکول میں چیچ کرنا تو جب کلاس ختم ہوتی تھی تو آخری جو پندرہ بیس منٹ رہتے تھے میں کتاب لے کے بیٹھ جاتی تھی اور میں دیکھتی تھی کہ دوسری تیچرز کے بچے بھی میرے پاس آ جاتے ہیں تو پہلے شروع میں جب کام شروع کیا بہت شرارتی بچے تھے اور مجھے ڈسپلن نہیں کرنا آ رہا تھا میں سب کو سناتی کہتے ہیں برائب نہیں کرنا بچوں کو لیکن بھاگ رہے ہیں در ادھر ایک دن میں تانگ آ گئی میں چاہ رہی تھی کہ میری کہانی سنے تو میں کینڈیز کا پیکٹ لیا اور میں نے یوں کر کے ایک بچہ ماں اورڑا تھا ایک ماں اورڑا تھا ایک یوں کر کے میں نے کینڈی کا پیکٹ پکڑا یوں کر کے ہوا میں اور میں نے کہا کس کو چاہیے جو جہاں تھا وہ جو آپ میڈیوز میں دیکھتے وہ آ کے یوں رکھئے اور پھر آہستہ آہستہ نے میرے پاس آنا شروع کیا اور پھر کہانی سنی اور پھر تیسے چوتھے دن مجھے وہ کرنا ہی نہیں پڑا کیونکہ وہ میری کہانی سننا چاہتے تھے یعنی آہستہ 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 شاپ پیدا ہوا پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ہے میرے طریقے میں ہے یا کہانی میں ہے اب جا کے مجھے کچھ سمجھ آئی ہے مگر تا مجھے نہیں سمجھ آئیتا مجھے لگتا تھا بچے بس خوش ہوتے ہیں کہانی سن کے میرا خیال ہے کہ خوش ہوتے ہیں توجہ سے محبت سے بٹھا کے کوئی ان کی عمر کے حساب سے کہانیاں سنا یا باتیں کرے مجھے ایسا ہی لگتے کہ بچوں کو شاید بس وہ اٹینشن چاہیے ہوتی ہے اور ایک دفعہ آپ ان کی اٹینشن گراب کر لیں تو پھر وہ آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں بالکل ایسی بات تو بچوں کے ساتھ آپ بہت وقت گزارتی ہیں اب آج کل اتنا زیادہ ہو گیا ہے پیرنٹنگ پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور میکزینز بھی نکلنے لگے ہیں پیرنٹنگ کوچز بھی آگئے ہیں اب آپ نے ٹیچنگ بھی کی ہے سٹوری ٹیلنگ بھی کرتی ہیں اور آپ گھر سے ورک شاپس کرتی ہیں تو بہت وقت گزارتا ہے تو کیا کچھ چیزیں ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ ان پہ توجہ کی ضرورت ہے اور توجہ دی جانی جائیے اچھا توجہ جو ہوتی ہے ایک کہتے ہیں میں بڑا ٹائم سپنٹ کرتے ہوں بچوں کے ساتھ ہم میں یہاں کی بات کریں اور وہ پھر اس کو پیانو لیسن پہ دراب کیا پھر میرے یوگا پہ کیا پھر اس کے بعد گیا اس کیمپ پہ گیا پھر اس کیمپ پہ گیا پھر فلاہ ریڈنگ لاب پہ گئے تو اس میں ماں باپ نے ٹائم کیا سپنٹ کیا میرا سوال یہ ہے کہ جی ہاں آپ بڑا خرچہ بھی کریں ٹائم بھی لگا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ لیکن وہ جو طریقہ ہوتا ہے فیملی کا طریقہ وہ بدل گیا ہے جب تک میرے خال میں میرے بچے تھے یا میرے گھر کا ماحول تھا یا مجھے یاد ہے کہ جب میری بیٹیاں وہ پھر میرے پتہ ہے دس سال میں بھی چینج آیا میری دس سال کے بعد میرا بیٹا ہوا تو میری بیٹیاں بھی مجھے کہتی تھی کہ شام کو ہومبک کیا میں نیپ لیتی تھی بڑی اچھی بچیاں تھی سونے دیتی تھی پھر میں اڑتی تھی تو ہومبک ختم ہوتا تھا پھر فرینڈز کے بچے آجاتے تھے ایک کپ چائے ہوتا تھا تھوڑی سی بسکٹ ہوتے تھے اور وہ گارڈن میں کھیلتے تھے سب بچے پھر اپنے کھر جلے گئے دس سال کے بعد آہستہ آہستہ کچھ سین بدلنا شروع ہو گیا اور جب تک میرے بیٹا کا وقت آئے تو بچیاں مجھے خود کہتی تھی کہ کیا ہو گیا ہمارا بچپن تو ایسا ہوتا تھا ابھی یہ کیا چوشنوں کا چکر ہے ابھی فوٹبال کے لیے بھاگ رہے ہیں ابھی کرکٹ کے لیے بھاگ رہے ہیں تو ٹرینڈ آج کل ایک عجیب سا ہوا وہ ہے جس کو میں اچھا بھی نہیں کہہ سکتی کہ کچھ ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے جب کوئی چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر وہ نقصان دے ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب میرے پاس آج کل جو بچی آتی ہے لگتا ہے مجھے لگتا ہے تربیت پہ ٹائم نہیں سپیٹ کیا جانا ہے تعلیم پہ بہت کیا جانا ہے مگر اس سے تو زندگی نہیں بنتی جو پہلے ہوتا تھا کہ پورا خان لیکن اب جس طرح سے ہم انڈیویجویلزم یا نیوٹرل فیملی میں جاتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی اور یہ گیجٹس بھی ایڈ ہوئے اس کی وجہ سے بھی کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ماں باپ بھی بیزی ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی سکرین کے تھو لیکن اس سے نکلنا جو ہے مجھے بڑا مشکل لگتا ہے آج کل بہت زیادہ جدو جہد اور کوشش کی ضرورت ہے شاید تو یہ چینج آیا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے آیا ہے کیا خیال ہے آپ کا ویسے تو دیکھا جائیں ہم سب کی لائف پر اس کا اثر ہوئے بچوں کو چھوڑے والدین کو اب میں مجھے سوشل میڈیا سمجھنی آتا تھا کہ کیا ہوتا ہے جب میں اپنا کام کر رہی تھی پھر جب میں اپنی پروفیشنل سٹوری ٹیلنگ شروع ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ there is something called a سوشل میڈیا پھر میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا پھر بھی کبھی کبھی آر اللہ میں کوئی نہ کوئی اچھا انسان نکال دیتا ہے میری مدد کرنے کے لئے آ جاتے ہیں تو مجھے لگا کہ that was the main thing اب اس میں میں دیکھتی ہوں ایک خاتون آتی ہیں بہت پیاری سی بچی ہے بہت خوبصورت وہ بھی لباس پیناوا ہے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ swimming کے لئے گئی یہ کیا وہ کیا وہ کر کر آکے سوشل میڈیا پہ جا کے اس کے بعد اس نے فون پہ پہ پہت جاتی ہے بچی جو کرے کرے ان کا کام پورا ہو گیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے بہت اچھے کپڑے پہنے تھے ہم بہت اچھی جگہ پہ گئے تھے ماں بچی کے ساتھ ٹائم سپیڈ کر رہی تو یہ ہم بھی بڑے بھی یہ کر رہے ہیں چھوٹے بھی کر رہے ہیں ایک طرح سے بہت اچھی چیز بھی ہے لیکن بہت اچھی چیز نہیں بھی ہے کیونکہ اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے اور ہم لوگ I guess there is no perfect way جیسے کہتے ہیں کہ آپ best parent بنو but trial and error کے تھو انسان کرتا ہے لیکن تھوڑی مدد کے لئے میں جو اپنے پیرنٹس کو سب کو ایڈوائز کرتے کہ یہ جو آئیٹم ہے اس کو ایک وقت کے لئے انماری میں لگ کرتے ہیں دن کا کوئی وقت ایسا ہونے چاہیے خاص طور پر جب کھانے کا وقت جب فیملی اگر وہ بھی چینج ہو گیا اب میں کھانے کے وقت کو کیا کہوں کہ وہ جو ایک خاندان مل کے بیٹھتا تھا سب باتیں کرتے تھے اس میں ڈانٹے بھی ہوتی تھی کسی نے بچے نے شرارت کی کسی نے کیا کیا لیکن فیملی ٹائم ہوتا تھا اب پورے دن کی جو ہے وہ رودات سنائی جاتی تھی باتیں کرتے تھے کہتے ہیں کہ آپ کو سمانے کے ساتھ چلنا چاہیے ایڈیپٹیبل پر ایک حد ہوتی ہے میرے خال میں سمانے کے ساتھ چلے اچھی چیزیں لیں سمانے کی جو پرانی ہے ٹریڈیشن یہ نہیں ہو سکتا ہم جیسے خاص طور پر میرے جیسے آپ جی عمر سیدھا اس طرح ہو کر نہیں وہ پھر اپنے سب کو ایڈوائز دے سکتے ہیں بھر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ بچے نہیں سنیں گیا یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس سے آج کے زمانے کے سارے پیرنٹس امٹ رہے ہیں وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ چھوٹے بچے کی باری آئی تو ٹائم بدل چکا تھا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ دس سال میں جس طرح ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہے اور جس طریقے سے ریپٹ چینج آئے ایک کے بعد ایک کے بعد تو ہم وقت آ گئے ہیں کہ کیا ہے کیا کریں اور کانٹینٹ بھی جب ہم کنسیوم کر رہے ہوتے تو یہی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر چیز آ رہی ہے ہر آدمی کو جو ہے وہ مل گیا ہے اور ہر کوئی بول رہا ہے اور ہر کوئی سن رہا ہے تو ہم میں خود بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کدھر لے کے چلیں تو جو quality time ہے وہ آپ کہتی ہیں کہ سات time گزارنا جو ہے وہ اہم ہے بنسبت اس کو جو ہے دس classes کے اندر ڈال دیا جائے اور پھر سوچ جائے کہ نہیں اس کی تربیت ہو رہی ہے بالکل that's the thing تو وہ جو بیٹھ کے وہ والا وقت ہے نا میں نہیں کہتی کہ سب کو کہوں گے کہ سب ایسے کریں جنرلی یہ ہو رہا ہے جو ایک طرح سے اصل وقت بچوں کے ساتھ نہیں ہو رہا نہیں گزر رہا جس میں بچے سیکھتے تھے جب آپ رول موڈل ہوتا ہے سب سے زیادہ کیونکہ میں بہت لڑاکی رہی اس معاملے میں ماشاءاللہ کہ میں رہی ہوں جس ماحول میں میں آئی شادی کر کے گھر کا بھی ماحول ایسے تھا اور جب میں شادی کر کے آئی تو وہ بڑے بزرگ تھے میرے پادر اللہ اور وہ بھی کہنا چاہیے کہ بہت بچوں کی زندگیوں میں ان کا انفلنس تھا تو وہ ان کا طریقہ تھا اور پھر آرمی بیگرانڈ والے جو بیٹھ کے کھانا ایک وقت پہ ہوتا تھا پھر کھانے کے بعد پھل کرتا تھا پھر بچوں کی پلیٹوں میں ڈالا جاتا تھا بھی رہو ایک طریقہ تھا وہی شام کو چائے لگی رات کو کھانا ہم سب نے بیٹھ کے کیا تین میلز ہمارے ایز ای فیملی گزرتے تھے ہزبن میرے آتے جاتے اپنے کام میں لگے رہے تھے لیکن جو کچھ ہم نے ان سے سیکھا اور اس طریقے سے سیکھا وہ میرے خواہل دنیا کی کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں موویز دیکھ لیں آپ کچھ کر لیں وہ نہیں سیکھیں گے آپ اچھا آپ نے بھی بات کی کہ آپ کے فادر ان لو انوالو ہوتے تھے اور طریقہ کار چلتا تھا تو ایک تھوڑا سا گنورزیشن دوسری طرف جا رہا ہے لیکن آج یہ سب سے بڑی شکایت بنتا جا رہا ہے جو میں نئی لڑکیوں سے سنتی ہوں شادی شدہ ان کی زندگی ہوتی ہے تو ان کو یہ ساری چیزیں بہت انٹر فیرنگ لگتی ہیں جن کو ہم بعد میں میرا خیال ہے خود بھی ریالائز کرتے ہیں تو اس وقت آپ کس طرح یا تو یہ کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہماری تربیت اس طرح سے کی جاتی تھی لیکن یہ کہ اس وقت آپ کیا سوچتی تھیں اس وقت آپ کو کوئی چیز اس میں سے لگتا تھا کہ یہ انٹر فیرنس ہے یا آج آپ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں تو آپ کو وہ تربیت کا ایک پہلوس میں نظر آتا ہے اور آج جس طرح سے ہم نیوٹرل فیملی چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے بچوں کا ہم اپنی طرح سے ہی بس پا لیں کوئی اس میں کچھ دخل اندازی نہ کرے تو اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں آپ دو الفاظ جو میں سوچ رہی تھی جب آپ میری آپ سے بات ہوئی میں کہ میں کیسے کروں ایک چیز کہتے ہیں لحاظ جس کا انگلیش میں کوئی رتے بدل ہے کوئی اس کے لئے لفظ کیا ہے انگلیش میں نہیں میں سوچ تھی ہاں بہت لفظ ہیں ٹولرنس یہ ہے وہ جو ایک چیز جس کو ہم لحاظ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک لفظ ہے سبر اس کا بھی مجھے نہیں لگتا پیشنس پیشنس وہ بات نہیں ہے سبر میں جو بات ہے وہ سبر ہوتا ہے لحاظ ہوتا ہے سبر ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ جس آپ کی وجہ سے میں نے کل ایک اپنی کپڑے ایسے ہوئے یہ ہوئے اب مجھے بتاؤ کہ ہم سب سہلیا ایک عمر کی ہیں آس پاس بچے ہمارے کہ مجھے ایک لائنر دوں کیونکہ ایسا موقع مل رہا ہے جو بہت سنیں گے اور شاید کہ کوئی اس سے فائدہ بھی اٹھائے اپنا تجربہ بتاؤ تو نے کہ سب سے پہلے تو تاشینہ آپ شروع کرے تو میں نے کہ میرے ریسپیکٹ یا عزت اگر آپ کسی ریلیشنشپ میں شروع کریں یہ میں آپ کہ رہی کیسے فرق لگتا ہے تو یہ آج کل کی نئی بنچیو کو سمجھانے کی بات ہے کہ ایک بات ہوتی ہے جب آپ کا تعلق عزت سے شروع ہم نے ایک دوسرے کو عزت دے چھوٹا بڑا بزرگ گھر میں کام کرنے والے سب ایک وہ ہوگی بات اس کے بعد جب آپ کے ساتھ گھر میں عزت ہوگی پھر آپ نے لحاظ سکھانا ہے سبر سکھانا ہے اب یہ سب چیزیں جو ہے اوورنائٹ نہیں آتی پہ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے وقت دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے آج کل کی لڑکے اور لڑکیاں دونوں بڑے انٹیلیکچولی بڑے پڑے لکھے اور میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی ایک مزے کی بات ہوگی پہلی یہ ہمیشہ ہوتا ہے میں اپنے گھر میں سب کو کہتی میں سب سے کم پڑی بھی ہوں ماشاء اللہ سب میرے بچے بیٹی یہاں بھی میری بیٹی ڈاکٹر دوسری سب تو سائیک آج مجھے لگا کہ میں سب سے کم پڑی ہوں لیکن یہ چیزیں ایسے سبق ہوتے ہیں جو آپ کو خاندان مل کے سکھاتا ہے بچے آج کل کہ ایک فیملی کے نیوکلس سے آتی وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک ریسپیک لحاظ صبر یہ چیزیں جب آپ ایک ماحول میں رہتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں اور اگر آپ کو یہ والا ایکس پوزر نہیں ملے گا پھر بعد میں جب آپ کو کبھی کبھی ایسی سکم سانسز حالات آجاتے ہیں جس میں آپ پڑھ 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 بچوں کے لئے میں اپنے تجربے سے آس پاس دیکھ کر سب کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کیسے آپ کو ایک الگ تھالگ کر سکتے نہیں ہم پیدائشی ہمارا مذہب دیکھا جائے ماں باپ خاندان ہر چیز is a way of life سب کے حقوق ہیں سب کی جگہ ہے سب کے اپنے اپنے سکار تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں اور میرے بچوں اور میرے خواند کی ایک ٹولی بنا دوں باقی سب سے کٹ جائیں کٹ ہو جائیں پھر اپنے مرضی کے چلنوں یہ تو this is not what life is about اصل زندگی تو انسانوں کے ساتھ جینے کی ہے اب کوویڈ کا اگزامپل لے چلیں مجھے لگا کہ اس وقت تو بہت زبردست لوگوں کو خیال آئے میری اپنی سہلیہ کہتی تھی اب مجھے سمجھ جائی کہ کتنی ضروری چیز ہوتی ہے خاندان یہ نہیں صرف اپنے بہن بھائی ہزبن جس نے سیکھنا ہے سیکھ لیا جس نے نہیں سیکھا وہ پھر بھی نہیں سیکھ لیا اور بہت ساری چیزیں سکھا گیا تو یہ آپ جو سوال کر رہی ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کسی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم وہ سٹیریو ٹیپکل نہیں کال سکتے یانگ پیپل سارے نہیں بہت بڑے اکل مند بھی ہو گئے ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کام کرنا ہے تو سنبھالے کا کون بچوں کو وہ ایک الگ پہل ہو ہے وہ بہت ایک نئی جنیریشن کم پاکستان میں اٹھی ہے جس کو یہ بھی اکل آ گئی ہے کہ اگر ہم نے اپنے کریئرز میں پاکستان کرنا ہے تو یہ ہم دومیسٹک ہیلپ سے نہیں کام کر سکتے ہیں کوئی آپ کو چاہیے منٹور ہو نہیں یہ میں نے ایک بات سنی تھی کہ ایک جنیریشن کی تربیت کرتے ہیں وہ ماں باپ کے بجائے دادہ دادی اور نانا نانی کرتے ہیں کیونکہ ان کا معنی ہوتا ہے کہ یہ experience ہو چکے اور واقعی ہو چکے ہوتے بچے کے ساتھ 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 میں کہتی ہوں اس وقت جو پوکھلاتے ہیں اور چیزیں سمجھ نہیں آتی وہ ایک جنیریشن گزر چکی ہے ساری تجربات سے گزر چکی ہے سیکھ چکی ہے تو واقعی اگر وہ ان کے ساتھ لیکن بس وہی ہے کہ دونوں طرف mutual respect اور لحاظ کی یہ میں سوچوں گی اور سبر کبھی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ فوراً چاہیے سب کچھ یہ بہت مشکل ہو گئی ہے سمجھانی کہ ہر چیز فوراً نہیں ملتی اور وہ بھی میرے خیال میں اس کا توفہ ہے جو جو چیز چاہیے اور میں بچے آتی ہیں اب آپ وہ چاہیے اب آپ فکر نہ کریں بہت اچھی بات ہے یہ فائدہ ہے اس کا بہت فائدہ لیکن ایک طرح سے جو ہم ڈھونٹے تھے مزے کرتے تھے جاتے تھے کوئی چیز مل جاتی تھی کتاب مل جاتی تھی اس کا یا تو میبی ایم سٹوری ٹیلر تجھے مجھے کوئی چیز ملتی ہے کچھ ہوتا تو اس کی کہانی ہوتی ہے میں کب سے چاہ رہی تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے اور پھر میں وہاں گئی تو اس دن یہ ہوا وہ ہوا پکر وہ تو ایک ادھق چیز ہے لیکن یہ چیز کم ہوتی اور یہ میں بہت دفعہ سوچتا تم لوگ بہت مزے کرتے رہتے ہو اصل کہانی پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہا خود میں بھی کہتے پریشان ہی رہتی ہوں خود میں بھی کبھی کبھی اس کی غلام بن جاتی ہوں میں بھی دیکھ رہی ہوتی دیکھتے دل چاہتا ہے میں تو یہ کچھ نہیں کرے یہ دیکھو یہ بھی ہو رہا ہے آنجی تاشی آپ تو پیچھ رہے گئے پھر کچھ ایسی چیز ایک ہوتی ہے پھر آپ خیال آتا کہ ہر ایک پیس رکھا ہے آپ جہاں پہنچ جائیں گے اپنی سٹرگل اپنے اس پہ رکھیں کسی کو کٹے نہ کسی کو پیچھ نہ کریں جو آپ کے لئے ہو گا آپ کے لئے آئے گا سی 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 لیکن تھوڑا سبر سبر کریں وقت کا انتظار کریں تو یہ ہم نے وہ بچارے مجھے لگتا ہے کہ بچوں کا بھی کوئی خصور نہیں ہے وہ سارا وقت دیکھتے رہتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہو گیا میرے پاس نہیں ہو پایا کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا لیکن وہ نہیں کرتے کہ یہ تھوڑی دیر کی کہانی ہے پیچھے جو کچھ ہوگا وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا نا صرف اچھا پہلو دکھا رہے ہوتے سب اپنا تو اس کی محسوس کرتی ہیں اچھا باہر میں یہ ہے کہ ایک تو ایسے لوگ ہیں جن کو زیادہ بلکہ شعور ہے اپنے بیک گراؤنڈ کا تو بڑی کوشش میں لگے رہتے ہیں ان کو ایک ڈر ہے کہ ہم آگئے ہیں ہم نے اپنا کلچر اپنا سسٹم سب چھوڑا ہے ہم نے سب کچھ اپنے بچوں کو یہاں بھی دینا تو اس کے لئے وہ بہت محنت کرتے ہیں میں اکثر کی بات کری ہوں کوئی اگزیکٹ نہیں ہوتا اگزائی 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 مجھے لگا کہ اچھا نہیں ہوگا تو اکیشن ہوگا اید یا کوئی بھی موقع ہوتا ہے کرنا ہے یہ ہے لباس چیزیں بچوں کو کرانا ہے بتانا ہے یہاں ہم فر گرانٹڈ لیتے ہیں ہر چیز کو چاہے مذہب بھی ہو چاہے ریلیشن شپ بھی ہو چاہے آپ کلچر بھی ہو چیزیں بھی ہو یہ ایک ٹرنڈ ہو رہا ہے وہاں یہ ہوتا تھا کہ کرنا ہے جس میری فیملی وہاں جو باہر ہوتی ہے یہ ہوتا کہ نہیں نہیں ابھی عید کا موقع یہ کریں یہ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ عید ہے تو میں چاہتی ہوں کہ سب ہوں ہر ایک اپنے اپنے اجنڈے پہ ان کو سمجھ آ جائے نہیں آتی کہ اہمیت عید عید کیا ہے ہاں آ جائیں اگلے ہفتے آ جائیں گے اگلے ہفتے آ جائیں گے مہاں ہوتا ہے مسجد پہ موقع ہوتا ہے اس کے لئے کافی کر رہے ہوتے میں گئی پہ اید کا موقع تھا بیٹی میری ڈاکٹر ہے داماد سب بچوں کو لے کہ میں کہ تم نماز پہ نہیں چاہ رہے کیسے ہو سکتا سب تیار ہوئے اس کے بعد خیر پکانے کا مجھے زیادہ شوق نہیں ہے لیکن سب آئیں گے اور پھر شیر خورمہ بنایا گیا سب کو یہ بچے آئے ہیں ڈاکٹرز اپنی لائف میں مسروف تھے جب ان کے بچے ہوں گے پھر یہ فرق ہو جائے پھر ان کو خود ہی سمجھ جائیں یہ مجھے لگا ہے دونوں طرف یہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھا انسان بنائیں بچوں کو اپنی مہنتی ہوتے ہمارے میرے خیال میں بہت کلچر میں یہ بھی ہے نا کہ وہ مزا کر رہے تھے باہر ہی ہوتا لینا ہے کسی پروفیشن میں ڈالنا ہے اس پہ بہت مہنت کرنی ہے یونیورسٹی میں یہاں ہماری کافی automatically سب کچھ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ خاص طور پہ جا کے جو ہے نا وہ کام نہیں کرنے ہوتے یا یا آپ کلچر یا ریلیجن سمجھیں تو وہ automatic جذب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے چیزیں کلچر اور ریلیجن میں خلط بلط بھی ہو جاتی ہیں جو کہ میرے بچے جیسے بڑھے ہوا ہیں بہار تو کبھی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میری ایسا ڈسکشن بھی چلتا ہے کہ لباس کا معاملہ ہو یا بہت سارے ایسے میٹس بنے ہیں جو کہ کلچر چیز ہے تو پھر ہم احساس ہوتا ہے کہ ہم کرتے آ رہے تھے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل سکا کبھی اور کیونکہ بچے ہمارے ذرا aware ہے اور مجھے ابھی ہم نے confidence ڈالا ہے کہ وہ question کرتے ہیں آپ سے سوال پوچھتے ہیں آپ سے ان کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے اور آپ ان کو جواب دینا ہوتا ہے لوجک چاہیے بلکہ میں نے تو ہمیشہ teaching میں بھی کیا کہ میرے پاس دھائی تین سال کا بچہ آتا لیکن میں مونٹسری کورس کیا پرانا والا ماری مونٹسری کا جو اصل ہوتا تھا ایمائی کا مجھے بہت بات ایسی لگی جو میں اور وہ سچی آئی ہیں بچہ جو ہے یہ فیوچر مین یا وومن ہے تو آپ اس کو وہی رسپیکٹ دیں کبھی اس کو چھوٹا نہ سمجھے اس کو ٹھیک ہے طریقے کا بات کرنے کی بات ہوتی ہے مگر کوئی بات سمجھا نہیں ہوتی ہے تو یہ چیز میں نے سمجھے بچوں کے بارے میں کہ پہلے اکثر ایسا ہوتا تھا اور شاید بچے بھی معصوم زیادہ ہوتے تھے وہ بچہا دیتے کہ نہیں بس ٹھیک ہے یا یہ سوال کرتے تھے جس میں والدہ انجی جاکر ہوتا سکتے تھے اب بھی تمہاری عمر نہیں ہے اب ہمیں آنسر دینا پڑتے ہیں اور اس کے لئے خود بھی ایسی ہوتی 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 سمجھدار کہ ان کو مطمئن کر سکیں تو بچوں بچے وں کے جو سوالات میڈیا ہے کبھی کے بار ان کا سوشل میڈیا ہمیں بھی سکھاتا ہے کیونکہ جو چیزیں پتا نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے میرے اپنے بچے آکھ اگر میں کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے دوں مگر ماما ایسے نہیں ہے اگر نہیں میں نے تو یہ کہ آپ پڑھے نا آپ دیکھیں تو اسی وقت اور خاص بڑے بچے ہو جائیں تو اسی وقت مجھے بجوائی جاتی ہے کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ غلط دی اور ہم accept بھی کر لیتے ہیں میں تو معافی مانگتی یہ بڑا پوائنٹ ہے کچھ بچے تھے ابھی میں ان سے ملی کچھ ایسی بات ہو رہی تھی تو میں نے تو بڑی آسانی سے آپ نے اپل آسانی کر لیا یہ تو میں نے کہ اچھا یہ بھی ایک مشکل بات ہے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو کرنے کی یا مابا فیل کرتے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے یا کچھ غلط ہو جائے گا اگر ہم نے غلطی مان لی تو نہیں پھر اس میں یہ ہے ہم کسی اور باتیں کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ مشکل لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات آپ کے پاس زندگی میں ہو اور پھر آپ بہت مشکل بات ہو آپ کو بتائیں بہت غلطی کر دی پھر آپ اس کے بارے میں جا کے معافی مان مان اور اور پھر جب اگلی دفعہ بڑا ہر چیز کے بارے پھر دوسری دفعہ لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پہلے ہی شروع کر دو کہ ہوتا ہے جس طرح فون کال ہوئی کسی سے آپ نے بات نہیں کی آپ چاہ رہے ہیں برہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا یہ اٹھا کے بھئی میں تھی مسروف تھی پھر میں یہ تھی میں وہ کسی کے ساتھ بھی ہو بڑی مشکل کام ہوتا ہے کہ کوئی آپ جھک کے بات کر لیں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئے لیکن جب ہم کر لیتے ہیں تو بڑا سکون آجاتا ہے یہ کرنا آجائے تو ہاں آجائے پہلی دفعہ ذرا مشکل ہوتا ہے بٹ انا تقبر وہ بہت چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں ختم کرنی ہو جیسے سمجھتے جاتے ہیں ویسے ویسے آسانی ہوتی جاتے ہیں تو اسی لئے تو کہتے ہیں نا کہ بہت چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا آپ عمر کے ساتھ جو سیکھتے آپ کبھی یہ نہیں جو چیزیں آپ کو 20-25 سال پہلے جو نظر آتی تھی آپ بلکل کھولی کہ آپ کو سمجھ آتی اور ہوتا ہے تجربے کے ساتھ ٹائم کے ساتھ ایج کے ساتھ آپ کو یہ ضرور ہوتا ہے اور مطلب اکثر لوگ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں مگر بعض لوگوں کے بارے آپ نے سنا بھی ہوگا نا کہ وہ ساٹھ سال کے بھی ہوگئے بچپن آنی گیا یہ بھی سوچتی ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت ایکس پوزر بھی ہوتا ہے عمر بھی گزار چکے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس طرح کٹ ہراؤ نہیں فیل ہوتا ہوتا ایک ہوتا ہے جو ہمیشہ کہتے زندہ دل کتنے ہوتے وہ پہلے پہلے تیس سال بھی ایسی بات کرتے تھے ابھی پھر وہ ہی بات کرے بس میں تو ایسی کرتے ہوں یہ تو تب بھی ہوتا تھا ابھی بھی ہوتا انہوں نے کوئی سیکھا نہیں کوئی سمجھا نہیں تو دنیا میں بہت طرح طرح کے لوگ ہیں ہر ایک سے تجربہ حاصل کرتے ہیں سکھتے صحیح کہہ رہی ہیں تو اچھا ابھی میں یہاں آئی ہوں تو مجھے ایک بچوں میں پڑھنے کا رجان کم ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کیا فیل کرتی ہیں ہو رہا ہے ایک طرح سے تو ہم نے مارک لینے گریڈ لینے اور ہم یونیورسٹی جائیں گے ہم آکے پڑھیں گے بٹ اس میں بار بار ایک 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 چیز ہوئی ہے ہمارے بچپن میں نہیں تھی ہماری زندگیوں میں نہیں تھی میرے بڑے بچوں کی زندگیوں میں نہیں تھی لیکن آگے اب اس جنریشن میں آ رہی ہے تو ذری بات ہے آپ کا دماغ سب ستہ میں بات بتاؤ نا کہ ابھی پچھلے تین سالوں میں فرق آیا ہے ہم ایسے 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 سالوں کر رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہے ابھی آتے پاکستان میں نرسٹری شروع ہو جاتی ہے تین سالے تین سال کے بچوں میں ان میں اٹینشن نہیں باتیں سن دے تھے تین اسپیشل نرسٹری سکول میں تو آپ کو اپنے سر نرسٹری سکول کی بات کر ساتھ کیونکہ ایسے سال لاب جی تو وہ کچھ عجیب سا ایک ٹرینڈ ہوگی اور ہم پھر ایک اور نیا ٹرینڈ آ رہا ہے پیرنٹس آتے ہیں آپ پریشر نہ ڈالیں ہمارا بچہ خوش ہے نہیں آتا تو سیکھ لے گا پریشر نہ ڈالیں ہم پریشر نہیں ڈالتے ہیں مگر ایک بیسک ریکوائیمنٹ ہے کہ اس بچہ اس عمر تک آ کر اس کو یہ یہ کچھ آنا چاہے اور محنت کی جائے گی تو وہ آ بھی جائے گا لیکن اگر آپ کا اپروچ یہ ہے آپ پریشر کیوں ڈال رہی ہیں بڑا باقی چیز پہ پریشر ڈال رہی ہیں اور اس کو بھی کرکٹ کیمپ پہ 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 اس پہ بھی جانا اس پہ پہ بچے پہ ڈال رہے ہیں لیکن سکولز کو آکے یہ بھائی بھائی چکیٹ ایزی بس بھائی چائل بچے کی ہے نہیں کیونکہ اس کو اپنا زیادہ بہت سی بات جب تک آپ کے زندگی میں فوکس نہیں ہوگا وہ تو ایڈوکیشن کا بیس ہے کہ اگر پہلے آپ نے بچوں میں فوکس لانا ہے جب فوکس آئے گا تو وہ سب کچھ سیکھیں گے بگر اگر فوکس ہی نہیں ہے ان کو اٹریکشن نہیں محسوس ہوگی اس کے علاوہ میرا خیال ہے جو ابتدائی حالوں میں سکرین کا استعمال ہے وہ بہت بیسک چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں کھانا پینا چلنا پھرنا سوچنا ان سب پہ بھی بہت پوری طرح سرانداز ہو رہا ہے خاص طور پر جو شروع کے بچوں بس بہت متاثر ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ بچوں کو یہ مسئلہ بہت آرہا ہے پھر ان کو جو مشورہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ اس کو سوشلائز کریں اس کو کسی ایسی جگہ کروائیے بچوں کے ساتھ گھلے ملے بات کریں تو پھر اس کا بہتری کی طرف آئے گا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پڑھنے کے ساتھ میں یہ سوش رہی تھی کہ کتابیں جو پڑھتے تھے جیسے ہم لوگ وہ والا بھی مسئلہ بڑا ہے کہ کم پڑھتے ہیں بچے پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے یا ختم ہوتا جا رہا رہی ہے بار 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 یادتا ہے کہ سکرین ٹائم کی بجا سے جیسے کہ پہلے تو بڑی امپریس ہوئی میں دیکھا کہ ایک وقت میں ٹرائیول کری تو بڑی سمارٹ سی اچھی سی ینگ سی مدر آئی چوٹی سی بڑی پیاری سی بچی آئی اس کو پلین میں بٹھایا سپیشل ٹیبلٹ لیا اس کو فٹ کیا بچی بیٹھی اس کے ساتھ آرام سے بیٹھا پھر ماں نے فود نکالا وہ کھاتی گئی میں سوچی تھی ہم جب جانا ہوتا تھا ٹرائیول کرنا ہوتا تھا میں سوچی تھی کتاب ایک چھوٹا سا پیٹ ہوتا تھا کلر پینسل ہوتی تھی ہم سوچ کے رکھتے تھے چھوٹے بسکٹ بھی رکھے چپس بھی رکھے چھوٹی سی کوئی گیم رکھ دی کوئی کھیل چھوٹے چھوٹے ٹوئیز کے بچے نے دو ڈھائی تین گھنٹی پلین میں بیٹھ یا لمبا ہے تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے مگر وہ کمال تھا مہدر نے پھر اس کے بعد اپنا لیپ ٹاپ نکالا ماں اپنا کام کری تھی بچے اپنا وہ کر رہی تھی اور ختم ہو گیا پتہ نہیں چلا اب یہ تو پیرنس پہ ہے اس پہ بہت مہنت چاہیے بچوں کو انٹرٹین کرنا میں جب میلز کھلا دی تھی سامنے کتاب کھول گئی ہوتی تھی پھر وہ پیرنس کا کام ہے کہ ان کو اتنی تو انہوں نے عقل سیکھ لی پڑھائیا کر لی ماسٹرز کر لی پی ایش ڈی کر لی بگ جاب یہ بات ہم کو سمجھ نا ہے کہ آگے لانگ رن میں ہم نے اپنے بچے کو ٹائم دے ٹائم 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 بچے جب ٹین ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں تو ما باپ یہ بڑی شکایت کرتے ہیں کہ اس کو تو کنورزیشن بیسک کرنا ہی نہیں آتا یا کوئی ریسٹورن میں آرڈر دینے کہو تو کہ آپ کر دیں فون پہ بات کرنی ہو بات مشکل ہو گئی بات کرنی اردو تو بیچاری جاتی جا رہی آہستہ آہستہ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تو میں یہ کہتی تھی کہ کیوں ہم تو سوچ سکتے ہیں کہ وہاں جیسے ہم ملک سے بہار ہیں اگر کینیڈا امریکہ میں کہیں تو وہاں کی لائنگوش تو انگلیش ہے تو ٹھیک ہے بچے اس کا انٹریسٹ لے رہے لیکن یہاں اپنی زبان کیوں چھوڑتے جا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آتا اس لیے کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ زبان جو بھی ہو اس کی کیا اہمیت ہے ایک خزانہ ہے جو ہم اپنے آپ کو سمجھ تھے کہ ایک تو خاص طور پر انگلیش انگلیش ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہے ایک زبان جس اردو ہے اردو صرف بول چیت بات چیت کی زبان نہیں ہے کلچر تہذیب اس میں لیٹریچر اس میں پویٹری اس میں کیا کچھ ہے تو اگر اپنے بچوں کو وہ نہیں دے رہے آپ ان کا اتنا نقصان کر رہے ہیں کہ ان نئے والدین کو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا نقصان کیا سیم دنگ اگر انگلیش بھی ہو اگر آپ ایک سپوژر ہو اور آپ بیٹھے بھی اور گئے نہیں انگریز ہی تو نہیں سکھانی آپ یہ نہیں سوچیں کہ اپنے بچے کے ساتھ کتنا ضرور کر رہے تو میں جیسے پیشاور کو لینے بڑے بھائی کو تو وہاں ایک تصویر آئی گائے کی اور میرے بھائی نے اس کو دیکھ پشتوں میں کہ میخہ میخہ مطلب گائے سارے بچوں نے اس پر ہنسنا شروع کر دیا جب وہ ہنسے تو لال ہو گیا تو میرے اببا باپس آئی تو بڑی غلط بات ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے بس اب ہم بچتوں نہیں بولیں گے ہم اردو اور انگلیش بچوں کے ساتھ بولیں تو اس میں گھر میں میری دادی کے گھر میں فارسی بولی جاتی تھی جب میں پیدا ہوئی تو میں وہ ہی ان کے پاس چھوڑ کے مجھے دو کہ تم نے دادی کے ساتھ پارسی بولنی فلاں کے ساتھ پشتو بولنی ہے اس وقت یہ سمجھ نہیں تھی کہ اللہ میان نے ایک بہترین دماغ بچے کو دیا اب جتنی زبانیں ان کو بتائیں گے وہ سیکھتے جائیں اور ارلی ہیج میں تو سیکھ جائیں جائیں تو جب اردو کا نہیں کر رہے ان کو سمجھ نہیں آرہ اب تھوڑی ہو رہی ہے لیکن اس حد تک نہیں ہو رہا جس طرح ان کو ہو چاہی ہے کہ کتنا بچوں کا نقصان کر میرے پاس میں اردو بھی پڑھاتی ہوں شروع سٹیجز پہ ہوتا کہانی بھی سناتی تو میٹنگ کے لئے آتے میں سیکھیں گے آپ بچے جس سکول میں آتے ہیں لیکن آپ نے سندھی بھی رکھنی آپ نے اردو میں اگر اردو ایک سپوشر ہے تو آپ ایک بچے کا نقصان کر رہے جب اس کو ایک زبان جو آپ کے لئے اس کو نہیں استعمال کر رہے جب کہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے کچھ باقی چیزیں ہیں کتابیں شاعری عدب یا الفاظ ہی جیسے آپ نے کہ لحاظ اب اس کا ہم کوئی لفظ نہیں مل رہا انگریزی میں کہ ہم اس کو کر سکیں کہ کیا ہے کیا اس کے پیچھے کیفیت کیا ہے تو یہ چیز جو ہے اور میں آپ کو بتاؤ کہ کیونکہ ہمارا ملٹی کلچرل سوسائیٹی کا ایکسپوزر ہے تو وہاں پہ بھی سب لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ کو کوئی اور زبان بھی آتی ہے اور انٹرنیشنل لینگویجز کی سٹوری ٹائم وہ وہاں پہ رکھی جاتی ہے تو میں ایک بار گئی تو انہوں نے ویلنٹیئر کے لیے کہا تھا تو مجھے یہ بڑی حیرت ہو رہی تھی وہ مجھے کہ آپ اردو میں جو بچے ٹھیک ہیں پاکسان انڈیا کے ہیں یا بنگلہ دیش کے ہیں جو جانتے ہیں ان کو تو کہانی سمجھ آجائے باقی سب کیا کریں گے انہوں نے کہ ان کے لیے ایک یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہم نے اس کو لونڈی بنا دیا جب کہ وہ ملکہ ہونی چاہیے اور بچے بڑے آرام سے کہ دیتے ہیں اور آپ نے زبان سیکھی میں نے سیکھی بلکہ آپ کو مزی کی بات بتانی کی کیا ہوتا میں میں اردو سکھاتی ہوں بچوں کو پڑھاتی ہوں تو اچھا تو اب بچہ ہماری کلاس میں آیا جو ان کے والدین بہت نراز ہو جاتے تھے کہ مجھے صحیح بات بھی کہو تو مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا تو میں آئی تو آنکھوں کے سامنے بال تھے تو میں نے کہا کہ بیل کو تمہارے عباد شامت آ جائے گی تو مجھے اس زمانے میں ایک سے خیال آگے کہ اتنی وکیبلری نہیں ہے تو میں نیٹ پہ گئی اور میں نے ہجام اور ہجامت کی تصویر لے اچھا ایک تصویر تھی اس میں بچہ بال کٹ رہے اور ایک تصویر تھی بچہ شکل بنائی آنکھوں کے سامنے بال اور بڑی اداس اور دوسرے نے بڑا بال گئے تو پھر میں تصویر لے آئی میں کوئی نیا لفظ بھی سکھایا اس بچے کی ہجامت ہو رہی اور دیکھو ہجام کے پاس گیا تھا اور دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہے اور یہ دیکھو کتنا بس وہ کہنا تھا دوسرے دن بال بال کٹ 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 گئے تو اب زبان سے ہی ہی ہماری بہت اچھی میری دوست مل گئی میں نے کہا جس آپ کو میں ملی ہوں جن کو مجھے ملنا ہوتا تو رومینہ کی ذکر بھی سنا گا وہ اردو پیڈر کوجی میں awareness کی تو وہ مزے کی جو آپ کہہ رہے بات تھی کہ یہاں کے جو اپنے آپ کو انگریزی اس طرح سمجھتے ہیں وہاں ورکشپ دینے گئی تو جو ہی انہوں نے اپنے امریکن ایکسن میں بات کی اور وہ یہی کہنے لگی کہ یہ کیا وجہ ہے تو انہوں نے جو باتیں سمجھائی تو میں نے بتائی بچوں کو یہ ہمارا کلچر ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ماں والدین کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے کہ یہ لازمی ہونے چاہیے اب یہ چیز جو تھی یہ ابھی پیرنٹس کو بتانی پڑی کہ جہا تھا کہ جیسے میں نے اپنے پیرنٹ کی اللہ کا شکر بہت اچھی ہماری برنگ اپ کی ہر طریقے سے بگر ان کو یہ بات سمجھ میرے اپنے فادر ان کے ساتھ میں دن رات گزارتی ہوں ان سے میں سیکھتی ہوں ان کا وہ اقبال ہو تو غالب ہو تو کچھ ہو یوں کر کے پڑھتے مگر پانچ بچے ان سے کسی میں انہوں نے یہ چیز نہیں ڈالی ایک سے ایک ڈاکٹرز ہیں سرجن ہیں پڑھے لکھے ہیں اور میں ان سے پھر آگے کیا ہوا کیونکہ مجھ میں یہ اکل نہیں تھی اکاش کی اکل ہوتی تو میں کم از کم اپنے بچوں کو تو ان کا شاگر بنا دیتی انہوں نے بہت کچھ اور اچھی چیزیں ان سے سیکھی مگر یہ جو کمال تھا یا پھر پیتائشی ہوتا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا ہم میں وہ قابلیت ہی نہیں تھی قابلیت تو خیر بہت ہے میں دیکھ بھی رہی ہوں اور محسوس بھی کر لیکن آپ یہ کہہ رہی تھی سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی تو اگر اس وقت نہیں ہو پایا تو آپ نے بعد میں پھر کیچ اپ کیا بہت شوق سے کیا اور کیونکہ میں اسی کیترہ تو میں ملی ہوں جوئی اور ملاقات ہوئی اور پھر مجھے بہت مزہ بھی آتا ہے میری غلطیاں بھی پکڑی جاتی ہیں مجھے سمجھایا بھی چاہتا ہے میں بچوں سے سیکھتی ہوں معافی بھی مانگ لیتی ہوں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں نے غلطی کی اور مجھے کہا گیا تو میں کہتی اچھا اس سے بھی بڑا چیلنج لوں گی تو میں کروں گی کوشش کروں گی کہ دیکھوں کہ میں یہ کر سکتی ہوں کہ نہیں اور کیونکہ سپورٹ بہت ہے گھر میں ہزبن کی بہت سپورٹ ہے ہی انجوائز می ایکٹیویٹی یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کا کتنا ہاتھ رہا آپ کی ان ساری ایکٹیویٹی بہت زیاد دیکھیں یہ سب کو سمجھانے کی بات ہے کہ ہمارا جب ایک میریج ہوتی ہے ہوتا کوئی دیوانگی کی حد تک نہ ہو جب آپ کوئی بیلنس لگے لیکن اگر میں اس سٹیج پہ اپنی لائف میں پہنچی ہوں جیسے میں نے کہا شاید میں پھر بھی پہنچ جاتی مگر میرے میں شاید ہوتی کہ میں سختی سے پہنچی ہوں جب میرے اتنا اچھی طرح سے سکول کے ماحول میں پڑھاتی ہوں میری اپنی بوس ہے اس نے بہت اپریشیئٹ کیا بہت اٹھایا فیملی نے میرے ہزبن نے اب تو بہت انٹریس بھی لیتے ہیں تو کبھی آپ کے پاس بھی آرہی تھے تو مجھے بات کہہ دیتے ہیں اچھا یہ والی بات ہے یہ کچھ کر لینا وہ ایک فیل ہوتے تو آدمی انرجی آجاتی تی وی پہ جب میں جاتی تھی کبھی کبھی ڈان والے بلا لیا کسی نے بلا لیا اس طرح کی بات ہو گئی تو وہ اپنا ذرا فیڈ بیک دے دیتے تھے کہ اچھا یہ والی بات خیال سے کرنا یا سوچ کے کرنا تو پچھلے بڑے گھبرائے تھے کہ تم نے تو کبھی تک اس ٹوپک پہ بات نہیں کیا تو تم کوئی ایسی بات نہ کر جاؤ تو وہ بڑے شوق سے سنا جا رہا تھا میری بیچی میں جگئی تھی آپ نے تو آج بڑا ٹون ان کر کے سن رہی تھی کیونکہ ان کو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی تھی وہ بھی ان سائی جان نہ جا رہ تھے کہ کیا کر ہو کوئی غلط بات نہ کر جائے بولتی بہت ہے تو بس اسی ذرا سیکھتے غلط یہاں کرتے صحیح بات ہے لیکن میں یہ کہتے ہوں پہلا ووٹ گھر کا ہوتا ہے اور یہ ریلیشنشپ کی صورتی ہوتی ہے میں تیکھتے ہوں جو بھی خواتین آگے کچھ کر رہی ہوتی ہیں یا بڑے بڑے نام چیک کر لی جیے تو ان کو جو گھر سے ایک سپورٹ ملتی جو اتمنان ملتا ہے وہ ان کو اونچھا اونچھا اڑھنے میں مدد دیتا ہے تو میں نئے بچوں کو بھی کبھی شادیاں ہو رہی ہوتی جن کے میں بیوی کے پیشن میں یا اپنی بہن کو بھی یا اپنی ماں کو بھی جن کو وقت یا موقع نہیں ملا یا جن کے لئے حالات سازگار نہیں رہے تو آپ لوگوں نے پروں کی طرح سے ہو جانا ہے تاکہ وہ اپنے کام کر ادکار بھی ہوتے تو تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ رائے لیتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا تجربہ بھی ہے بچوں کے ساتھ بھی بڑوں کے ساتھ بھی تو اگر آپ پیچھے مڑے اور کوئی اٹھارہ سالہ آنٹی تاشی ہوں تاشین نور ہوں جن کو آپ کوئی پیغام دیں یا جوانوں کے لیے سوچئے تو آپ ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گی اچھا میں تو میری سوئی اٹک گئی ہے دو تین بات میں جو میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تو سب سے پہلے تو ان کو یہ ہی ہے کہ آپ اپنے relationship اپنی life میں concept ایک خواہ جیسے کہتے ہیں عزت کا مجھے لگتا ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ہر relationship ہر چیز میں ایک element ہونا چاہیے کہ میں آپ کو عزت بولنے کے بعد میں آپ relationship کوئی لوگ بری لگتے ہیں کوئی اچھے لگتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو ان سے بہتر نہ سمجھ ہم 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 اور ان کے ساتھ آپ کی dealing ہونی چاہی ہے پیشن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جس رہا میری بیٹی جو ہے وہاں امریکہ میں ہے ڈاکٹر ہے تو وہ deal کرتی ہے تو وہ مجھے کہہ رہی تھی بہت زیادہ importance دیتے ہیں آپ پیشن کے ساتھ باتیں کیسے کریں طریقے سے کیا کریں تو بسی مجھے لگا یہی بات سکھا رہے ہے نا کہ آپ نے وہ میرا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو پیلیز اس بات پر رکھے دوسرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا سبر آپ کو بار بار میں ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ سبر بہت ضروری ہے زندگی میں اور کیونکہ کل میں نے بیٹھ کے بڑی بین سٹارم اسی سوال پر کی اور ہم لوگوں نے اپنا تجربے سے بتایا میں ایک نے بڑی اچھی بات کی کہ جو چیز آپ کو اب ہی اس وقت زندگی میں بری لگ رہی کہ یہ تو بہت برا ہو گیا میرے ساتھ ایسا برا ہو گیا آپ پانچ سال پات سوچیں گے اس میں تو میری بھلائی تھی اس وقت بہت آپ کو برا لگا تھا اور بہت لازمی ہے آپ کے لئے نہیں پکر میں تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں نہیں سوچیں کہ یہاں آپ لیکن اب حالات بدل گئے حالات ایک جیسے نہیں رہت جو دس سال اب میں بچوں میں نے تو اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ یہ کیا میں تو ہمیشہ یہ کرتی تھی اب لڑکی لڑکوں میں یہ فرق آگے کہ دونوں ایک دوسرے کو ایک سمجھتے برابری میں ہوتا ہے مجھے آدھ ہے میں اپنی بیچی کو نراز ہو رہی تھی ماں تو کسی عمر میں نراز ہو رہی تو اس کے خاون نے مجھے بڑی اچھے طریقی سے پیار سے کہا آپ کو بتا ہے تاشیخ خالہ اس نے اتنی محنت کی ہے تو آپ کو پتا نہیں ہے اور مجھے اس دل میں اتنا اچھی خاصیت لیکن اپنے پرانے طریقے کو اپنی تہذیب کو اپنے کلچر کو سوچ سمجھ کے اس میں سے جو اچھی اچھی چیز ہیں آپ ضرور رکھیں ساتھ لے کے چلیں اور بچوں کے ساتھ لے کے چلیں فیملی یونٹ کے طور پر چلیں می این می چھوڑ دیں ہم ہو جائیں ہم ہو جائیں وی وی اور ہم ہوں می اور میں بس نوٹ می اور مائ اس سے لائف نہیں چلے گی اچھی اس وقت آپ کو بہت نظر آئے گا بڑی گلمر سب کچھ لیکن بعد میں لانگ رن میں وہ نہیں چلے گی یہ ایک فیملی اور ٹوگیدرنس یا سٹرانگر ہونے کے لیے ہم ہونا ضروری سب کے لیے سوچ بلکل بہت خوبصورت بات کیا اور اب آپ مجھ سے ذکر کر رہی تھی نظم کا ایک چیلنج ہے جو میں نے سوچا مکر کیا ہوگا آنٹی تاشی غلطی کر لیں گی اور آپ مجھے ٹھیک کر دیں گی آنٹی آپ نے یہ بات صحیح نہیں کی تو اب پچھے دلوں میں بیٹھی اور اپنے فادرین کو کہ جو میں نے کام کرنا تھا جو میرے منٹور جو میں بیٹھتی ہوں ان کے پاس جب بھی موقع ملے ابھی وہ کافی ضعیف ہو گئے ہے اور ہر دفعہ میں علامیہ سکتی علامیہ پلیز اب میں بیٹھ سبق کے سبق سیکھوں گی باتیں سیکھوں گی اب مجھے موقع دے جائے تو اس دن ایک دل بہت تکلیف میں تھا کیونکہ سولہ دسمبر ہمارے ملک میں تریجیڈی تھی اور بچے تو ہم سب کو بہت بیار ہم سب کی جانے ہیں تو یہ ایک بانگے درہ آپ کو نظر آئے گا گھر میں بہت خزانہ ہے کتابوں کا پڑھنے والے اب اللہ کرے سب کو تو بانگے درہ میں حضرت علامہ اکبال کی تھی ایک نظر میں نے نکالی یہ 1969 اتنی پرانی کتاب یہ مسود نبی نور یہ اچھا بہت ہی انٹلیکشوی بہت ہی آرٹ کو اردو کو سب کو فروغ دینے والے تو ان کی کتاب تھی ایک ہے ماں کا خواب تو یہ بچوں کے لئے ہے میں سوئی ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا اور جس سے میرا استراب یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں اندھیرہ ہے اور راہ ملتی نہیں لرستا تھا در سے میرا بال بال قدم کا تھا دہش سے اٹھنا محال جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے دیئے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے وہ چپچا تھے آگے پیچھے روا خدا جانے جانا تھا ان کو کہا اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا کہا میں نے پہچان کر میری جان مجھے چھوڑ کر آگئے تم کہاں بھائی میں رہتی ہوں میں بے قرار پروتی ہوں روز اشکوں کے ہار پروا ہماری ذرا تم نے کی گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی جو بچے نے دیکھا میرا پیچ اتاب دیا اس نے موں پھیر کر یوں جواب رولاتی ہے تجھ کو جدائی میری نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چھپ رہا دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے تیرے آنسوں نے بچھایا اسے یہ پیارے پیارے بچوں کے لئے ہے اللہ کسی کو اپنے بچوں کی تکلیف نہ دکھائے آمین اور ہم سب کے لئے خوشحال اچھا پیسفل دنیا ان کے لئے ہم پیدا کرسے گئے اچھا جی تو ہم نے بہت ساری باتیں کی ایک بات جو ہے نا وہ مجھے آپ سے آپ کے پروپس کے بارے میں پوچھنی تھی ہر کہانی میں آپ کے پاس بڑے دلچسپ اور منفرد قسم کے جو ہے وہ کہنا چاہئے کھلونے بھی ہوتے ہیں کبھی پپٹس ہوتے ہیں تو ان کا کیا بیک گراؤنڈ اور کس طرح سے آپ جمع کرتی ہیں اور ایک چیز مجھے ابھی بھی آپ کے پاس نظر آ رہی ہے ہاتھ میں آپ کی جی تو اس کے بارے میں بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اچھا پہلے تو پروپس کا یہ ہے کہ ایک ایک پروفیشن یا ہر چیز جمع کر لی کچھ کر لیا کچھ تھا دیکھیں نا آپ کی آواز بہت اچھی آپ گانا گاتے صحیح اللہ میہ کی دین ہے اسی طرح مجھے آج 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 کچھ سالوں سے یہ محسوس ہوا کہ یہ کہانی سنانے کا طریقہ لکھنے کی قابلیت نہیں ہے سنانے کا طریقہ ایک علامیہ کی طرف سے توفہ ہے یا دین ہے تو یہ جو آپ ایک دماغ ہوتا ہے کبھی کبر میں اپنے سے بھی حیران ہو جاتی اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہ مجھے ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جو میں چلتے چلتے اٹھا لوں گی کر لوں گی استعمال کر لوں گی بہتی کوئی بیکار سی بھی چیز ہوگی مگر مجھے اس میں کچھ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ میری اگلی کہانی میں میرے کام ہے پھر میں ان کو جمع کرتی ہوں وہ میرا خزانہ ہے اگر آپ مجھ سے کہیں کہ تاشینا اپنی زیور ایرنگ سا مجھے توفہ میں پہننا ہے بورو کر لوں ہوں مجھے کبھی کے بار محسوس ہوتا کہ مجھ ایک ورکش دینی چاہیے اگر مجھ کوئی چیز ملتی ہے پھر میں اس کو ڈبے میں سنبھالتی ہوں اس کو رکھتی ہوں اگلی دفعہ مجھے لیے کیونکہ جو میں نے اس کا دیکھا اثر بچوں پہ ہوتا پروپس سے میری کہانی نہیں بنتی کہانی اس سے بنتی ہے کہ میں نے کس طریقے سے آپ کو سنائی تو وہ بھی ہوتا ہے لیکن پروپس سے چھوٹے بچوں کو خاص طور پر بہت فرق پڑتا ہے خزانہ گھر میں ہی نکلتا گیا بیٹے میرے جو تھے وہ ٹپیکل گاڑیوں والا گائے کو زبا ہوا تو وہاں سے اس کا اٹھا کے لئے آئے کبھی اس نے کہا کہ چلتے چلتے جو پچیس سال سے پودے لگے ہیں گھر میں ہم نے تو نوٹس نہیں کہ وہ رک گیا اور اس نے کہ اچھا اچھا اس کے نیچے سپورز ہیں پورے خاندان نے یہ کیا چیزیں مانے لے لیو خیلونے وہ میرے چیزیں ہو گئی اور جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں جہاں سفر پہ جاتی ہوں چھوڑی سی کہانی ہے بہت مزی کی ہے جب میں وینس گئی تھی تو مجھے کتاب چاہی تھی کہانی وہاں کی تو وہ جو بھی تھی کوئی زبان میں اٹلین میں تھی انگلیش میں نہیں ملتی تو چلتے چلتے بس اب نکل نہیں تھا تو ایک کتاب کی دکار میں ملی جو مجھے کہانی اچھی سی لگی کہ میں نے کہا یہ میں لے لیتی وہ میں نے کتاب لے لی اس کے بعد میں نے کہیں یو فیزی میوزیم میں کہیں گئی پھر میں اس کے بعد نکلتے بورٹ سے پہلے مجھے ایک بڑا اچھا دروازہ لگا میں نے کہا اوہ میں نے کسی سہلی کو کہا پلیز میرے تصویر در کھینج لوں بعد میں پتا چلا کہ وہ تو وہاں کی لائبریڈی ہے میں کھار جاتی ہوں اور کتاب کھولتی ہوں اور کیا ہوتا ہے وہ لڑکی جس پہ کتاب لکھی گئی ہے وہ لائبریڈی کی کہانی تھی اور اس نے وہی گرین بیلویڈ کا لباس پہلا اور وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے اسی دروازے کے سامنے جہاں میں نے تصویر کھنجی تھی کبھی کبار میں کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ کہانی سنانا is just not something for me to do it is more than that it's a little spiritual جب میرے کوئی ایسا چیز ہوتی جو میری تکلیف ہو رہی ہوتی ہے دل کو وہ چیز خود آ جاتی ہے پچھلے دنوں میں گئی بڑھ اچھا یہاں میلا لگا تھا داچی کا سنا ہو تو وہاں گزرتے گزرتے میں گئی تو وہاں مجھے بڑی خوبصورت ہاتھ کی بنی گڑیاں نظر آئی وہ ٹوکری میں بڑی خوبصورت ہیں تو میں نے ان سے خرید لی پھر اس کے بعد کچھ اور چیز نظر آئی اسی دوپیر کو مجھے کہانی کرنی تھی جو میں پاس دو تین سالوں سے پڑھی بیا کتاب جو میں نے نہیں کی تھی لیکن اس میں تھا یہ ادارہ تعلیم آگاہی کی ہے بیلا کی بہت اچھی اگر بتیاں گل ہو جائیں بہت اچھی کہانی ہے لیکن تکلیف دی تھی اب میں جب مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کسی ایشو پہ تو میں اس کو اپنی کہانی میں خود ہی ڈال دیتی ہو میں نے اس بچی کی تصویر کتاب نکالی اس بچی کا نام رکھا میں نے اس کو ہوا کا نام دیا اور میں نے اس کا بستہ تھا چھوٹا سا ملا اس وقت میں نے اس کہانی بنائی باتیاں گل ہو گئی تو اس بستہ گم گیا وہ کہتی ہے مجھ بھی باتیاں چاہی کہ میں کھیل وں میں اپنی کتاب وں سے اب یہ کہانی میں نہیں تا خوبصورت اب یہ شاعرانہ اس میں آ گیا کہانی میں تو کتنی خوبصورت ہو گئی بات تو اس طرح خود بخود چیزیں آتی جاتی آتی جاتی ہے تو بعض دفعہ میں خود ہی حیران ہو جاتی ہو کہ یہ تو میں نہیں کر لی تی کہانی میں ارادہ کچھ اور کیا ہوتا ہے اور میں مزاق نہیں کری کبھی کبھار کتاب آ کے سامنے آ جاتی ہے جو سالہ سال سے ابھی میں آپ کے لئے لائی رہی تھی کتاب کہ میں پچیس سال پہلے مجھے جیسے اچھا سا کیلینڈر آ جاتا ہے تو میرا تو دل نہیں چاہتا کہ اس کو اخبار والے اس میں ڈال دوں تو میں ان کی تصویریں کٹ کر ان کو لیمینیڈ کر اپنے کتاب پناہ لیتی ہو تو پتہ نہیں پچیس سال پہلے کوئی تھا سمال ورلڈ آفٹر آل کا ٹاپک تھا اور وہاں دنیا کے بچے کی ایسا بچپن ملے اور ہمیں چاہی ہے کہ کریں تو حالات کے مطابق پروپس چھو ہوتے نا میں سوچتی نہیں ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں آ جاتے ہیں میرے سوچ یا سمجھ جس چیز کی جستجو ہے جستجو وہ آپ کیلئے سیکھ مہربانی ہے اور بیسے کہ میں سب کو کہتی ہوں آج آپ نے مجھے موقع دیا میں بات کر لی اپنے دل کی بات سنا دی میں تو ساری دنیا کو کہتی میرے پاس کچھ ہے اللہ ہم یہ شکر ہے تجربہ ہے سن لو تو سن لو یہ گھر گھر جائے ریلیشن شپ ہے کسی کو کر لیا والی بات نہیں ہے ایک سائیکل کرے there's a beginning middle and end اور end چلتا رہتا ہے مگر job ہو کسی چیز کا زندگی ہو چاہے کھانا پکا رہی ہیں چاہے جو جو نہیں بھی کرنا آتا مگر اس کو جس طرح اب میں نے پڑھا آپ نے مجھے بتایا کہ میں کہاں غلطی کی زمرت اب میں اس پر محنت کر لی ہے بچہ پڑھ لیا ہو گیا بس میرے ریکارڈنگ ہو گیا بس ٹھیک کام تو میرا ختم ہو گیا نہیں تو ہر چیز میں اسی طرح میں جب بچوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں ہر ریلیشنشپ کو چاہے دوستی ہے رشتے داری ہے نوکری ہے ماں کا تو کام کبھی بچے خوش نہیں ہوں گے تو اس کے بارے میں آپ کو نہیں کہ سکتی کہ کچھ نہ گڑبر ہے آپ نے مگر ایسا نہیں کیا تھا آپ نے کچھ یہ نہیں کیا تھا تو اس کے بارے مزرم ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ماں باب جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بہت دیتے ہیں شکایتیں تو رہتی ہیں کچھ نہ کچھ لیکن یہ کہ ہر ایک جو کیپیسٹی ہے وہ اپنی بھرپور دیتنے کی کوشش کرتے ہیں باقی یہ بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے ہر جگہ تو بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا اور انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کرتے رہیں اور آپ کی کہانیوں سے سیکھتے رہیں اور دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے بھی کہ آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیں ہم اس طرح کی گفتگو کرتے رہیں گے مزید لوگوں کے ساتھ اور کوشش یہ یہ کہ ہم سب چیزوں سے کچھ نہ سیکھیں اور نے آپ کا شکریہ ادا کیونکہ یہ پروگرام ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر آپ مجھے اندعوت نہ دیتی میری آپ سے ملاقات نہیں ہوتی میرے خیال میں اتنا ہی آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس سیٹ اپ میں کہ میں اپنے دل کی کچھ باتیں بلکل اور بلکل میں شگر گزاروں کہ آپ آئیں اور آپ نے اس موقع کو جانے نہ دیا تو بس یہ ہی ہے اور ہم اس طرح سے ملے اور اس میں بھی یقینہ اللہ تعالیٰ کی مسئلہ تھی کہ ہم ملے اور بات ہو اور کیونکہ میں مزید پیشنیٹ ہو جاتی ہوں جب مجھ سے ینگ بچے کہتے ہیں ابھی میں آئی بھی تھی اور میں نے کوئی چھوٹی سیک ویڈیو بنائی تھی اور بچی ملی کہنے لگی میں آپ کی پیرنٹنگ سے مطالق ویڈیو نہیں مس کرتی اور چھوٹے بچے ابھی تو اس سے پھر ہوتا ہے کہ نئی سیکھنے والے بھی موجود ہیں تو جستجو بھی موجود ہے تو ہمیں یہ سفر جاری رکھنا چاہیے تو بہت بہت شکریہ آپ اور آپ لوگوں کا بھی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ خوش رہیں خیال رکھیں